ارشد شریف پر مقدمات کس نے درج کروائے سینئر صحافی حامد میر نے بڑا انکشاف کر دیا ناظرین شہید ارشد شریف جو پاکستان میں تھے تو ان برحالات بہت زیادہ تنگ کر دئیے گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں پاکستان چھوڑ کر روانہ ہونا پڑا سینئر صحافی حامد میر نے آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف پر مقدمات جنہوں نے بنوائے تھے آج وہی جوڈیشل کمیشن بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں وزید حامد میر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ارشد شریف پر مقدمات ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس پر زمین تنگ کر دی تھی جس کی وجہ سے اسے بلا آخر پاکستان کو چھوڑ کر گیر ملک جانا پڑا یاد رہیں ارشد شریف پر مقدمات کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کینیا میں جا کر ان پر حملہ ہوا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا جس کا کیس سپریم کورڈ میں چل رہا ہے اور ارشد شریف کی فیملی نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استعداد کر رکھی ہے جبکہ اس استعداد کی رکاوٹ میں چند لوگ خائل ہو رہے ہیں اس پر حامد میر نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف پر مقدمات کیے تھے وہی جوڈیشل کمیشن بنانے کی راہ میں رکاوٹیں ڈار رہے ہیں مزید حامد میر نے کیا کہا ویڈیو میں دیکھئے دیکھیں یہ تو پچھلی جو ہیرنگ تھی اس میں چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے بار بار حکومت سے پوچھا یہ بتائیں کہ وہ کیا سرکمسٹانس تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا تو اس پر جو انویسٹیکیشن افسر تھا اس نے کہا جی ان پر مقدمات درج ہو گئے تھے انہوں نے پوچھا مدہی کون تھے تو انہوں نے بتایا جی ایک مقدمہ جو ہے وہ ایسیچو نے خود دائر کیا تھا اور باقی مقدمات جو ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال آپ آپ پرہ چوک میں یا لاہور کے مال روڑ پہ یا کراچی کے تارک روڑ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ ارشد شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنائے تھے کس نے کروای تھے بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے آپ بار بار کیوں سنا چاہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے اور اگر آج ارشد شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شک کریں گے انہی پہ شک کریں گے نا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے تو اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ ہمارا غلط نام لیتا ہے تو مجھے غلط ثابت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے یس کر دیں آپ سر حکومتی رویہ کیا آپ نے بات کی نہ صرف اس کیس میں بلکہ اوبرال جو حکومتی رویہ ہے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ احلات بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں آپ کی وہ سٹڈی ایس پر بھائی فیلال میرا مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں آپ کا یا آپ کے سرپرستوں کا یا فسیلیٹیٹرز کا کوئی کردار نہیں ہے تو جوڈیشن کمیشن بنانے کا